ہمیں ہر روز جینے کے لیے فتح کی ضرورت ہے if you wanted to live successful life you wanted to live victorious life تو چند ایک basic اصول ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں everyday اپنانے ہیں لیکن اگر ہم ان کو نہیں اپناتے تو ہم اس باکسر کی مانند ہیں جو جہاز میں کھڑا ہے اپنے آپ کو سپرمن سمجھ رہا ہے پھر یہ نہیں سمجھ رہا کہ I am a human too I am not a super person سپرمن کی موویز تو بنتی ہیں وہ ان کو ایسی powers دے دی جاتی ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام سپر آئرن مین بلا بلا پتہ نہیں کتنی سٹوریز create کی جاتی ہیں پر in fact دنیا میں کوئی ایسا سپرمن ہے نہیں ہمارے پاس ایک ہی سپرنام ہے جس نے موت پر فتح حاصل کی اور وہ یسو مسیح ہے جو قبر سے واپس آیا اور کوئی ایسا نہیں ہے سو اسی لیے ہم every Sunday اور گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سال کے شروع میں جیسا ہم نے تین ہفتے کے روزے کا اعلان کیا پچھلے دنوں سے کہ we will pray and fast اور یہ خاندانوں کے لیے ہوگا victory کے لیے ہوگا we will not ask کہ خداوند یہ کام میرے لیے کر دے یہ کام فسا ہوا ہے اور میں روزہ رکھ رہا ہوں اور یہ کام ہو جائے وہ automatically ہو جائے گا جب آپ اپنی spiritual life پر focus کریں گے میں لکھا ہے بائبل مقدس میں میں خدا کا طالب ہوا اور اس نے میری ساری دہشت سے مجھے رہائی دی جب آپ کے اندر خدا کی ڈیزائر پیدا ہوگی تو خدا کو آپ کے سارے فسے ہوئے کاموں کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ اسے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس سال کے شروع میں یہ مناسب جانا گیا کہ ہم اس بات کے لیے میں اور جمائمہ اور کلیسیا مل کر جتنے بھی آن لائن کسی بھی ملک سے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں آپ میسیج کریں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس روزے میں جب شامل ہوں گے آپ 355 ڈیز 10 ڈیز آلموسٹ گزر گئے آج نائنگ تھے کل دسوہ دن ہے جب ہم روزہ رکھیں گے آپ 355 ڈیز کو بلیسٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ ان تین ہفتوں میں میرے ساتھ جمائمہ کے ساتھ اور کلیسیا کے وہ دوست جو اس میں ہمارے ساتھ ٹھہریں گے دعا اور روزے میں ٹھہریں کسی بھی سال میں 2022 آپ کی زندگی میں ایک بڑا خوبصورت سال ہو سکتا ہے جس کی آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ سال تھا جس میں خداون نے مجھے یہ برکت بکشی لیکن اس کے لیے آپ کو تین ہفتے سیکریفائس کرنا پڑے گا وہ ضروری نہیں کئیوں کی میڈیکل کنڈیشن ہے شاید وہ نہیں رکھ سکتے تو میں آگے چل کے وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ہمارے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں دعا اور روزے میں کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے 1 پیٹر چپٹر 3 ورس 12 میں 1 پیٹر چپٹر 3 ورس 12 میں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے اور وہ ہے خداون کی نظر راستبازوں کی طرف ہے خدا کی نظر راستبازوں کی طرف ہے میں جب اس ورس کو پڑھ رہا تھا I was enjoying کہ ہاں اگر راستبازوں کی طرف نہ ہوتی تو خدا دنیا کو نہ بچاتا کیونکہ خداون دیکھ رہا تھا and he wanted to destroy whole world پوری دنیا پر ایک راستباز اس کو نظر آیا اور وہ کون تھا نوہا نو نظر آیا اور خدا نے ایک زندگی کو بچانے کے لیے 120 years اور ویٹ کیا تاکہ اس کے وسیلہ سے پرندے جانور بھی بچ سکے جو زمین کے اوپر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ خداون ازل سے آج تک انسان کو دیکھتا آیا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو بھی اور ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے کیونکہ بائبل مقدس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ خدا کی آنکھیں روئی زمین پر سیر کرتی ہیں اور وہ جو کامل دل ہیں ان کو بلیس کرنا چاہتا ہے ان کو برکت دینا چاہتا ہے وہ لوگ جو راستبازی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اسی لئے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر راستبازوں کی طرف ہے آپ اس کی نظر سے چھپے نہیں ہوئے ایک آئیت ایک آئیت ہے ایک آئیت ایک آئیت ایک آئیت راستبازی جو ایک آئیت جو ایک آئیت جو آپ ایک آئیت جو آپ نے یسو مسیح کے لہو سے ان کو کور کیا ہوا ہے تو آپ اور آپ کا گھرانہ اور آپ سب اس کی نگاہ میں ہیں جب آپ اٹھتے ہیں you are in his sight وہ آپ کو دیکھتا ہے آپ اس کی نگاہوں میں ہیں اور میں اس کو ہمیشہ یوں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے ایک بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے تھے آج کل تو وہ آن لائن ہو گئے زیادہ تار آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن پہلے دو سال پہلے جب ہم سکول چھوڑنے جاتے تھے تو بیٹی یا بیٹا جس کو بھی ڈراب کرتے تھے چاہے وہ یونیورسٹی یا کالج ہوتا آپ کئی دفعہ کھڑے ہو کر دور دیکھتے رہتے اور آپ یہ دیکھتے آپ کی نگاہ میں سب بچے تھے سب بچے دو سو کی تدہ تین سو کی تدہ لیکن آپ کا فوکس تین ڈگری کا فوکس ہے جس کو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں ویسے میں ابھی 180 ڈگریز کو دیکھ سکتا ہوں اس پورے روم کو پورا روم میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میرا فوکس اس وقت صرف آپ ہیں اور میں ساری پبلک کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس وقت آپ کو تو خدا کے نگاہ میں باقی چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں آپ صرف کلیر رہتے ہیں جس کے لیے اس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے اور میں ہمیشہ اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا اتنا عظیم خدا ہے کئی دفعہ میں نے اس بات کا تجربہ کیا ایک دفعہ جہاز اڑ رہا تھا اور میں ٹریول کر رہا تھا اور نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی بیلڈنگز جو ہنڈرڈ سٹوریز کی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بیلڈنگز لگ رہی ہیں اور ان کے اندر شاید ہزاروں لوگ ہوں اور میں اوپر سے کھڑکی کے پاس بیٹھا پر مجھے کوئی انسان نہیں نظر آ رہا تھا میری آنکھیں اتنی کمزور ہیں بڑے بڑے طالاب بڑے بڑے دریا ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہے تھے گھر شاید ہی نظر آ رہی بڑی بیلڈنگز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی تو میں خدا کی قدرت کو سلام کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ گار how can you see a righteous person how can you see your people تو کیسے دیکھ سکتا ہے تو کتنا عظیم خدا ہے کہ تیری آنکھیں زمین پر گشت کرتی رہتی ہیں اور تو دیکھتا ہے وہ آپ کی گاڑی میں ہے آپ کے گھر میں ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہے آپ کے سیل فون میں ہے آپ واشروم میں جاتے ہیں وہاں پر بھی خدا آپ کے پیچھے جاتا ہے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نوز بللہ جی واشروم میں خدا کیسے آسکتا ہے نو واشروم تو آپ کے اندر ہے گندگی تو ہمارے اندر ہے خدا ہمیں اپنی گندگی میں بھی دیکھتا ہے جو گندگی ہمارے اندر ہے اس میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں پر بھی ہوں خدا دیکھ رہا ہے آپ کوئی ہیرہ پیری کر رہے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں اچھا سوچ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں خدا کی آنکھیں راست بازوں کی طرف لگی ہوئی ہیں اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تین ہفتے میں ایک چیلنج دوں اپنی کلیسیا کو آن لائن سبسکرائبرز کو جتنے لوگ پاکستان انڈیا یورپ امریکہ میڈل ایسٹ کہیں سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں i want to give you a challenge you want to exercise you want to enjoy his riches آپ اس کی برکت کو enjoy کرنا چاہتے ہیں آپ گواہی دینا چاہتے ہیں کہ خدا نے آپ کی دعا کو سنا تو یہ تین ہفتے دیانتداری کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹھائر جائیں اور پھر دیکھیں کہ زمین بدلنا گئی حالات بدلنا گئے تو تین ہفتے کا کھانا میں آپ کو کھلاوں گا روز دعوت کروں گا میں اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں کہ جب ہم خدا کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو خدا ہمارے رکے ہوئے کام کرتا ہے Oh taste and see that the Lord is good آزما کر دیکھو خدا کتنا رحیم ہے خدا کی نظر راست بازوں کی طرف ہے خدا دیکھتا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے سام 33 ورس 18 ورس 13 پہلے پڑھوں گا لکھا ہے خدا اسمان پر سے دیکھتا ہے سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے مجھے یاد ہے بچپن میں میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ بتایا چونکہ ہم ایسے کلچر سے نکلے ہیں جہاں پر روزوں کا کانسیپٹ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے اور ہم چالیس روزے رکھنا چاہتے ہیں ہم نے رمضان دیکھا ہم نے کرسٹین روزوں کو دیکھا ہے لینڈ سیزن دیکھا ہم اس سیزن سے نکلے ہم اس قوم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے تو بہت پرانی بات ہے بچپن کی بات ہے کہ میرے دل میں بھی یہ آیا کہ میں روزہ رکھوں اور میں روزہ رکھوں تو میرے دل میں آیا کہ روزہ رکھنے کے بعد کھانا بڑا مزیدار ملتا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ یہ روزہ رکھنا چاہیے تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا آج میں نے روزہ رکھنے ان دنوں روزوں کے سیزن چل رہا تھا تو میرے ماں باپ بڑے خوش ہوئے جی میں نے روزہ رکھا تو میں سکول میں گیا تو ہمارے گھر کے اندر ایک شلف بنی ہوتی تھی جس کے اندر روٹی اور چیزیں ہوتی تھی تو میں سکول سے آیا بھوکا پیاسا تو میں نے کہا امی تو نہیں دیکھ رہی چلو دو نوالے کھا لیتا ہوں تو میں گیا اور روٹی توڑی اور میں نے جان کھا لیا پھر اور بھوک لگی پھر کھا لیا چہرہ میں نے ایسے بنا لیا کہ روزہ ہی ہے جے تک روزہ چل رہا ہے پورا تو جب میں شام ہوئی پانچ بجے تو مجھے ایک روپیہ یا سوا روپیہ یا دو اس طرح سے کچھ ملا تو میں جا کے بازار گیا میں نے اچھا کھانا کھایا تو میں نے خوب انجوئے کیا پر میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں اور آج بھی یہ بات مجھے یاد ہے کیونکہ ملامت والی بات آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا کہ کیا ضرورت تھی روزہ کا ڈھونگ رچانے کی ویسے ہی اپنے ماں باپ کو کہہ دیتا میرا دل کرتا ہے یہ چیز کھانے کو یہ چیز کئی دفعہ بچپن میں ہم کرتے تھے پیٹ در دو رہا ہے سیون اپ پینی ہے آپ نے بھی کہا ہوگا کئی دفعہ ہون تو سی سارے چوپو پیٹ در دو رہا ہے سیون اپ پینی سپرائٹ پینی تو فوراں جو ہے وہ بوتل آتی تھی ماں باپ یہ ڈال لو اور پیٹ ٹھیک ہو جائے گا تو سمٹائم ہیڈو لائک دیتا جب میں فاسٹنگ کے حوالے سے سن رہا تھا میں اس بات کو پڑھ رہا تھا کہ خداون کتنی دیر ہو گئی اس چرچ میں بھی اٹھارہ سال ہو گئے ہم اس بات کو پریچ کرتے ہوئے اور میں پریچ کرتے ہوئے جتنے لوگ اس کو اس سال میں نیا چیلنج لینا چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے کیونکہ خدا کی نظر راست بازوں کی طرف ہے بائبل یہ بتاتا ہے خدا آسمان پر سے دیکھتا ہے سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے جب میں روٹی توڑ رہا تھا بچپن میں خدا اس ٹائم بھی دیکھ رہا تھا اور خدا میں بھی سمائل کرتا ہو خدا ہنستا ہو مسکراتا ہو کہ کئی دفعہ ہماری بے وکوفیوں پر وہ مسکراتا بھی ہے کہ شاید میں سوچتا ہوں کہ خدا کو کیا پتا لگے گا ہم ماباپ کو اردگیر دوستوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اس وقت آپ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں میں نہیں اسے پڑھ سکتا پر خدا پڑھ سکتا ہے خدا دیکھتا ہے کیونکہ وہ دلوں کے حال عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ہماری زندگی کا حال اس کے سامنے کھلی کتاب ہے جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ کھلی کتاب کی ماند ہے اور خدا سے پڑھ سکتا ہے لکھا ہے دیکھو خداون کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قیت میں ان کو جیتا رکھے خدا دیکھتا ہے خدا کی نظر راستبازوں پر ہے اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں پر آگے ایک اور خطرناک بات ہے بائبل مقدس میں انگلیش میں لکھا ہے لیکن اس کا چہرہ ان کے خلاف ہے مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں جب آپ انگلیش کی ٹرانسلیشن اس سے پڑھیں تو لکھا ہے اس کی اپوزیشن میں ہے ایک کو برکت دے رہا ہے دوسرے کی اپوزیشن میں کھڑا ہو رہا ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں تو جب میں اس میسج کے بارے میں دعا کر رہا تھا پچھلے دنوں اور میں سوچ رہا تھا کہ خداون تو مجھے کلام دے تاکہ میں اپنی کلیسیہ سے بات کر سکوں اور انہیں موٹیویٹ کر سکوں کہ دے شوڈ فاسٹ کیونکہ روٹی سے اپنے آپ کو جدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ہماری ایک ایسی انسٹنکٹ ہے کہ بھوک لگے گی لگے گی لیکن جسم کو مارنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور بائبل مقدس میں سے جو ابھی آپ کے سامنے حوالہ پڑا گیا بڑا ہی خوبصورت حوالہ تھا جس میں پول کرنٹس کی کلیسیہ کو فورس کرنٹینس چپٹر نائن ورس ٹوانڈی فور سے ٹوانڈی سیون تک لکھا ہے میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کو اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو دوڑتے ہیں سب ہی مگر انام ایک ہی لے جاتا ہے تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے کیا لکھا ہے ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے وہ لوگ تو مرچھا جانے والا سہرہ پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرچھاتا پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں یعنی بیٹھ کانا نہیں میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں یعنی ان کی معنی نہیں جو ہوا کو مارتا ہے اب گوھر کیجئے پول اپنے آپ کو کیا کہتا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے کابو میں رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول چہروں جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو مارتے ہیں ہم اپنی نیچرل انسٹنکٹ کو ختم کرتے ہیں ہم اپنے جسم کو اپنی خواہشات کو آپ آپ کو روٹی کی خوشبو آ رہی ہے آپ کا دل کرتا ہے کھانے کو پر آپ ڈینائے کر رہے ہیں کہ نہیں میں روٹی نہیں کھاؤں گا کئی دفعہ جمائمہ نے ہم نے فاسٹنگ کی ہوتی ہے بچوں کے لیے ہم روٹی بناتے ہیں خوشبو جب آتی ہے تو پہلے دن تو بڑا مشکل ہوتا ہے پر جب ہم اپنے آپ کو مار دیتے ہیں پھر وہ خوشبو کچھ نہیں کرتی پھر آپ لوگوں کو سرب بھی کریں گے پر یہ نہیں ہوگا کہ یار کیونکہ اب آپ مچور ہو چکے ہیں if you wanted to exercise do this میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ فاسٹنگ آج کل relevant نہیں ہے کیونکہ کھانا بہت زیادہ ہے ہمارے اردگرد ہمارا فریج بھرا ہے سب چیزیں بہت زیادہ ہیں کھانا بہت زیادہ ہے لوگ فاسٹنگ کی بات نہیں کرتے کہتے مسیح نے جو ہمارے لئے رکھ لیا تھا وہ جی چھڑو سانو کی رکھن دی ضرورت ہے یسو نے جو چالی دین در رکھ لیتا تے سانو ان کی ضرورت ہے ہم سب چیزیں مسیح پہ ڈال دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو مارتے نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو کوٹتے نہیں ہیں ہم اپنی ہم اپنی آلٹریشن نہیں کرتے ہم اپنی سپیرچل لائک کی فکر نہیں کرتے کہ کیا میں رائچس ہوں کہیں گے اپنے سپیرچل فرینڈز کو کہیں گے میرے لئے روزہ رکھ کے دعا کرو پر خود نہیں کریں گے we don't fast اسی لئے ہم اپنے جسم کو کابو میں نہیں رکھ سکتے ہمارا جسم جو بھی لست کرنا چاہتا ہے ہم لے لیتے ہیں آسانی کے ساتھ کیونکہ ہم مارتے نہیں ہیں مارنے کا مطلب ہے کہ آپ ڈنائے کریں مارنے کا مطلب ہے آپ کا جسم کہتا ہے یہ کام کرو مارنے کا مطلب ہے آپ کی آنکھیں یہ کہتی ہیں کہ زناکری کریں اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو پہلا گناہ کھانے پینے کا تھا the first sin was about eating کھانے پینے سے عزم آئے گئے ہوا کو لکھا ہے جب اس نے دیکھا جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہمارے اندر کے میکنیزم جاگ جاتا ہے اور ایک دم سے ہمیں بھوک لگتی ہے چاہے وہ روٹی ہو یا دنیا کی کوئی چیز ہو کئی لوگ ہیں بائبل مقدس میں آنکھوں میں زناکاری کر دیتے ہیں کئی لوگ ہیں جو آنکھوں سے کسی کو غصہ دکھاتے ہیں بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا کی نگاہ راست بازوں پر ہے اگر ہماری آنکھیں پاک ہیں تو خدا کو پتا ہے اگر ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں تو وہ بھی وہ جانتا ہے کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جس کسی نے کسی کو گناہ بھری آنکھوں سے دیکھا اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا کیونکہ بائبل میں تو یہ لکھا گیا تھا تو اور آج آپ آج کل آپ کو بتاؤں کیونکہ بہت سیل فون ہے اس کے اندر فیس بک ہے آپ کے پاس یوٹیوب ہے اس کے اندر پکچرز ہیں آپ کے پاس مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں جو لوگ ڈالتے ہیں وہ ایتھیکلی انیتھیکلی کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے اور گندگی سے بھری چیزیں ہیں اور ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں گندہ کرے اس کی کوشش ہے کہ ہم راستبازی کے کام نہ دکھائیں اس کی یہ کوشش ہے کہ ہم وکٹوریس نہ ہوں اس کی یہ کوشش ہے کہ جینوری ایسے ہی گزر جائے اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اور آپ پرانے سالوں کی طرح سے آج بھی ڈیفیٹڈ لائف گزاریں تو ان کو کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے جسم کو مارنا اور کوٹنا ہے بائبل میں لکھے اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر دلاتی ہے تو کیا کر نکال کے اس کو پھینک کوئی ایپ ایسی ہے جو سیل فون میں ہے جو بار بار ازمائش میں آپ کو لے کے جاتی ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تاکہ ازمائشی نہ آئے اس چینل کو آن نہ کریں جس کے اندر ازمائش ہے کیونکہ آج کل آسان نہیں ہے جسم کو مارنا اور کوٹنا it's more difficult than before کیونکہ آج سب چیزیں بچوں کے ہاتھ میں بڑوں کے ہاتھ میں سب کے ہاتھ میں ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے so fasting is very relevant today اگر آپ وکٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں دو ہزار بائیس میرے لیے خوشی کا پیغام لائے دو ہزار بائیس میں ایک ایک دن میرا برکت سے بھرا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے خدا کی نگاہ میں رہنا ہے تاکہ آپ کی دعاوں پر اس کے کان لگے رہیں جب اس کی definition دیکھتے ہیں تو لکھا ہے abstaining from food fasting جو ہے خوراک سے اپنے آپ کو جدا کر لینا اور ایک direction کی طرف فوکس کرنا بائیبل مقدس میں پہلی صدی کی کلیسیہ اس کو exercise کرتی تھی بائیبل میں ایکس میں لکھا ہے انتاکیہ میں پہلا چرچ انتاکیہ میں تھا لکھا ہے انتاکیہ میں اس کلیسیہ کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے یعنی برنباس اور شماؤن جو کالا کہلاتا ہے اور لکیس کرینی اور مناہم جو چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساؤل یہ سب لوگوں کے نام لکھے گئے اب یہ فرس سینچری چرچ کی آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں ایک لمحے کے لئے لکھا ہے جب وہ خدا کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے کیا کر رہے تھے خدا کی عبادت کر رہے تھے اور ساتھ کیا تھا کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے عبادت ایسے نہیں خالی کری جا رہے تھے روزے رکھ رہے تھے اور پھر لکھا ہے تو روح القدس نے کہا میرے لئے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقصود کرو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے then holy spirit talk to them when you fast and pray with the presence of believer روح fasting کرتے ہیں تو خدا کا روح آپ سے بات کرتا ہے he talked to you سب کو ایک ہی میسیج کیا کس کو کس کو مسا کر دو برنباس کو میرے لئے کیا کرو برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقصود کر دو دو لوگ ہیں جن کو وہاں پر جانا تھا ان کو مقصود کرو یہ جائیں گے پر یہ direction ان کو کہاں سے ملی tell me کیسے ملی جب وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے you need a direction for your life you need a direction you don't understand کہ whether this decision is right or wrong کسی بھی چیز میں you need to fast اپنا focus clear کریں یہ کیمرہ سامنے ہے اگر یہ میرا focus خراب کر دیں تو میری picture آپ کو clear نہیں نظر آئے گی لیکن چونکہ انہوں نے عبادت شروع ہونے سے پہلے focus کیا تاکہ جو بھی یہاں پر آئے اس کی تصویر clear آئے اپنا focus clear کرنے کے لئے you have to have آپ کو اپنے آپ کو abstain کرنا ہے دوسری چیزوں سے میں بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ دیکھ رہا تھا عمال ہی کی کتاب میں لکھا ہے اور وہ اس شہر میں خوش خبری سنا کر بہت سے شاگرد کر کے لسترہ اکانیم اور انتاکیہ کو واپس آئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیت دیتے تھے ایمان پر قائم رہو سہ کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لئے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے کیسے خدا کے سپرد کرتے تھے کیسے سپرد کرتے تھے پہلی صدی کا پیٹرن کیا تھا کہ کوئی کام کسی کو مقصود کرنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے کیا خدا نے آپ سے یہ بات کی روزے سے مقصود اس لئے بہت کام ہوتا فاسٹنگ جب آپ اپنی نیچرل انسٹنگٹ کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں this is not easy thing لیکن اگر یسو آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کی مدد کرے گا آپ کو پتہ 84 سال کی بیوہ لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے اینہ جس کا نام تھا بائیول مقدس میں بتاتی ہے کہ صرف سات سال اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور ساری عمر اس نے کس میں گزاری دعا اور روزے میں and what was her purpose اسرائیل کی سلامتی کی منتظر ایک ہی purpose she wanted to see مسایہ ایک ہی purpose روز اٹھتی آج بھی روزہ رکھنا ہے ہو سکتا ہے کئی سال پورا پورا سال ہی روزے رکھتی ہو ایک ٹائم کا میل تھوڑا سا کھا لیتی ہو کہ جسم function کرے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت روزے اور دعا میں ٹھہرتے تھے میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا fasting is very essential for divine victory fasting is very essential اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ہر کام میں فتح ملے جہاں پر آپ کھڑے ہوں تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے fasting روزہ رکھنے کی ضرورت ہے اور میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ روزہ ہم اس وقت ضرور رکھتے ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں پیسے کاٹو ہونا روزے زیادہ ہون دے پیسے زیادہ ہون روزے کاٹو جان دے یہ میرا تجربہ ہے جیسے جیسے خدا ایلیویٹ کرتا ہے لوگوں کو برکت دیتا ہے spiritual life اتنی کمزور ہوتی چاہتی ہے مالی طور پر آپ اور میں کئی دفعہ اوپر چلے جاتے ہیں spiritual life میں کمزور لیکن جیسے ہم کمزور ہوتے ہیں پیسہ کام ہوتا ہے دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں because we depend on god اس وقت ہماری reliability خداوند پر ہوتی خداوند دوزار ڈالر ہے تینزار ڈالر ہے چارزار ہے تجھے پتا ہے یہ سارا خرچہ تُو نے چلانا ہے ہماری reliability خداوند پر ہے پر جیسے ہمیں اپنے بجٹ کا پتہ لگتا ہے ہماری reliability کم ہو جاتی ہے اور ہم خدا پر انسار کرنا کام کر دیتے ہیں فاسٹنگ تو کبھی بھی نہیں کرتے ہیں ایک دن کا روزہ رکھنا بڑی مشکل کی بات ہوتی اکیس دن تو کہی دور کی بات ہے تین دن دس دن سات دن never بائبل میں سب روزوں کا ذکر ہے بتاتی ہے it is very essential جیسے mask sanitizer essential میں شامل کر لیا گیا christian life کے لیے اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں prayer and fasting is very essential very very essential fasting ہماری زندگی کو balance کرتی ہے ہم balance ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کون سی چیز کھانی چاہیے کون سی چیز نہیں کون سی چیز سے دور رہنا چاہیے بائبل مقدس میں پالوس first Corinthians chapter six verse twelve میں کہتا ہے سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن کسی میٹھا کام کھائیں یہ چیز کریں بائبل ہمیں direction دیتی ہے وہ کہتا ہے روا تو ہیں پر مفید نہیں کھالو روز کھاتے جائے گئے تو بیمار ہو جاؤ گے مفید نہیں کھا تو سکتے ہو پر مفید نہیں کئی لوگ اسی چیز میں اٹکے رہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں تو میں پر کچھ چیزیں مفید نہیں ہیں اگر آپ کر بھی لو تو ان کا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے کوئی کہے گا جس سگرٹ پینے والا خدا کی باد ساتھ میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں نے اسے کہا بائبل بہت کلیرلی چیزوں کو بتاتی ہے پر فرس کرو سموکر اگر کوئی کرتا بھی اسے عادت ہے پر مفید نہیں ہے اس کی اپنی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے وہ کمزور ہو جائے گا کہ میں اپنی لائف کو برن کر رہا ہوں کوئی اور نشہ کرتا ہو کوئی اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہو یہ رواہ نہیں ہے میں بائبل مقجس میں سے چند ایک فاسٹنگ کو دیکھ رہا تھا بائبل میں ایبسولوٹ فاسٹنگ کا ذکر ہے ایبسولوٹ فاسٹنگ کا مطلب ہے جب آپ پورا نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے ہیں موسیٰ نے یہ روزہ رکھا جب اسے شریعت دی گئی بائبل مقدس میں لکھا ہے ایکسیڈس چیپر 34 ورس 28 میں موسیس فاسٹڈ 40 days and 40 night نوت اس پہاڑ پہ کوئی پیڑ بھی نہیں تھا کہ میرے ونگو دال آلین دو کروٹی مر جائے گئے تھا میری بات سمجھیں کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ کوئی خجور بھی نہیں تھی کہتے ہیں سعودی عرب میں ہے تو جو سعودی عرب والے وہ بتا سکتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں تھا بلکل صاف پتری لا پہاڑ پر جب خدا کی حضوری میں وہ چھپ جاتا ہے پھر ہماری natural instinct ختم ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے پھر پرانی چیزیں جاتی رہتی نہیں ہو جاتی پھر بھوک بیاز ختم ہو جاتی تو بائبل یہ بتاتی ہے موزیس نے absolute fast رکھا اور میں اگر کوئی رکھ سکتا ہے پورے دن کا تو ضرور رکھنا چاہیے اگر آپ absolute fasting کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے then you can do partial fasting جس میں کئی دفعہ آپ پانی پی لیتے پانی اس لیے پیتے ہیں کیونکہ کئی لوگ میڈیسن لیتے ہیں کئی لوگوں کو میڈیکل ڈاکٹر نے کہا ہے you have to have this for medicine this is called partial fasting آپ اس کو کوئی ایک حصہ خدا کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اچھا خدا میں اپنی باقی چیزیں چھوڑ رہا ہوں سب چیزیں لیکن میں پانی لے لوں گا چائے کا کپ لے لوں گا میں اور زیادہ ٹائم دعا میں گزاروں گا میں روٹی کوشت بار بی کیو ان چیزوں سے پریز کروں گا میں باقی چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور صرف سادگی سے یہ کام کروں گا اور پھر ایک دینیل فیسٹ کے نام سے فاسٹنگ کو بائبل مقدس میں بیان کیا کیا ہے دینیل فیسٹ جس کا ذکر ہمیں دسمہ باب دینیل چیپٹر ٹین ورس ٹری میں بیان کیا کیا ہے بائبل میں لکھا ہے میں دانیل ان دنوں میں تین ہفتوں تک ماتم کرتا رہا میں نے لزیز کھانا نہ کھایا نہ گوشت نہ میں میرے موں میں داخل پائی اور میں نے تیل ملا جب تک تین ہفتے گزر نہ گئے یہ دانیل کا روزہ گنا جاتا ہے کہ تین ہفتے تک اس نے روزہ رکھا وہ کیا کھاتا تھا ویجیٹیبلز دال پانی پی لیتا تھا اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو بھی لیکن چیز کھانا نہ کھایا جب آپ ایسی لذت والی چیزوں کو اپنی فوڈ سے کوئی ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں گوشت کی جو چیزیں بنی ہوتی ہیں کچھ ایسی جو بڑی اور سمپل فوڈ کو آپ ایڈ کر لیتے ہیں بس میں ایک روٹی کھاؤں گا میں چھوٹی زیادہ دعا پہ ٹائم گزار سکے دینیل فیسٹ یہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کئیوں کی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو وہ دینیل فیسٹ کے نام سے لوگ اس کو کرتے ہیں کہ اچھا میں دن میں ایک روٹی کھالوں گا میں پانی پی لوں گا میں ویجی ٹیبل کھال گا میں کچھ ایسا تاکہ لیکن میں باقی چیزوں سے دور رہوں گا باقی اور چیزوں یہ نہیں ہے کہ آپ ملک شے کتنا بڑا ہیوی بنا لیں کہ وہ ساری روٹی بھی اس میں گھول دیں وہ این نگ طاقتور جوس بنا لو کہ وہ پوکی نہ لگ گے نو فیسٹنگ کا مطلب ہے آپ اپنے جسم کو مارتے ہیں پول کیا کہتا ہے میں اپنے جسم کو مارتا اور کورتا ہوں تاکہ اسے کابو میں رکھو جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا اب روزہ رکھ کے یہ بھی نہیں کہ میرے پرانو میں پتہ لگ گے میری رشتہ داروں کو بھی پتہ لگ اور میں ایسے بیٹھا ہوں روزہ پتہ نہیں لگنا چاہئے لیکن اس روزے کا ذکر اس لئے چرچ میں کیا گیا کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم ایک گروپ فیسٹ کریں لیکن جب بھی آپ اپنا پرسنل روزہ رکھتے میں نے آپ سے بلیس کریں ہمیں اس کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹنا کہ جی میں روزے میں ہوں اور میں بڑے پریشانی میں ہوں مجھے تانگنا کرو آپ کو پتہ ہے ہم ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں پہ روزے میں آپ دکان پہ جاتے تھے تو کہتے تھے زیادہ گال نہیں کرنی میرا روزہ ہے یہ نہیں کرنا روزے میں آپ کا چہرہ زیادہ چمکنا چاہیے لکھے سر پہ تیل لگاؤ اگر آج کل بائبل لکھی جاتی تو لکھا ہوتا جیل لگاؤ اس ٹائم تیل تھا تیل شائن ہو آپ کا چہرہ ٹرائنس نہ ہو لوگ دیکھیں لوگ کہیں کیسا جلالی چہرہ ہے اور میں چابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے جیمز چیپٹر فور ورس ایٹ میں آپ کے پاس کوئی بھی ازمائش آئے گی آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا آپ کا جو یہاں کا سسٹم ہے یہی جو ایپ خدا نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی جسے ضمیر کہتے ہیں ضمیر کے نام سے جو خدا کا چراغ بھی بائبل میں لکھا گیا یہ ایپ آپ کو بگ کرے گی روزہ رکھ کے ٹی وی میں کیا دیکھ رہے کون سی باتیں کر رہے فون پہ روزہ رکھ کے آپ کیوں ایسی بات تو پھر جسم کو مارنے کا کیا فائدہ ہے جب روزہ رکھیں گے آپ کا کونشیس آپ کا ضمیر آپ کو بگ کرے گا کہ آپ کو رائچس سے چلنا ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تین ہفتے ہم اپنے اندر جو گندگی ہے اس کو نکالیں اور پاک اور صاف ہوں کیونکہ خدا ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو پاک اور صاف ہیں بائیو مقدس میں لکھا ہے کہ ہم فاسٹنگ اگر کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا فاسٹنگ آپ کی بانڈجز کو آپ کی جو بندھن شیطان نے باندھے ہیں ان کو ختم کرتے گی فاسٹنگ سپر نیچرل بلیسنگ کو لے کر آئے گی ہو جائیں گی فاسٹنگ آپ کو ہمبل کر دے گی فاسٹنگ آپ کو سپر نیچرل پروٹیکشن دے گی فاسٹنگ آپ کے لیے فیور کو کھڑا کر دے گی جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوئی تھی وہ فیور آ جائے گی فاسٹنگ آپ کے لیے ڈیوائن وکٹری کو لے کر آئے گی اگر آپ ڈیوائن وکٹری چاہتے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے اگلے ہفتے اور ہم فاسٹنگ کے متعلق سیکھیں گے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آؤ میں اور آپ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں اگر آپ پورا روزہ نہیں رکھ سکتے صبح سے شام تک آپ کام آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ پارشل فاسٹنگ کر سکتا ہوں آپ ڈینیل فاسٹ رکھ لیں کہ اچھا میں ساری لذت کی چیزیں چھوڑ کے سادگی کا کھانا کھاؤں گا لیکن زیادہ ٹائم خدا کے ساتھ گزاروں گا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں میں نے بہت ساری آپ کو آپشن دے دی آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس کی نگاہ میں اس کے کان آپ کی طرف ہیں جو دعائیں ان دنوں کی جائیں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آن لائن بھی آپ لوگوں سے بات کر سکے ان تین ہفتوں میں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ چرچ میں بھی زیادہ سے زیادہ میں اس کے متعلق تیچنگ دے سکوں اور مگر میں یہ کہتا ہوں روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کروگے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا بلیس کرنے کے لیے انویسٹ کرتے اور دعا اور روزے میں ٹھہریں آپ خود دیکھیں گے اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو کام رکے ہوئے تھے کس طرح سے وہ کام ہونے شروع ہو گئے کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو مارنا شروع کر دیا اور خدا نے آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کرتی ہے گار is great وہ آپ کو برکت دے گا ہمبل کرے گا آپ کے دلوں کو کھولے گا آپ کی زندگی میں ڈیفرنس کو پیدا کرے گا سٹارٹ فاسٹنگ I just wanted to encourage you دوستو ہم آپ کی شکر گزار ہیں ان پروگرام کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی ساری encouragement کے لیے آپ کی ساری دعاؤں کے لیے ہم خدا ون کی شکر گزار کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے سوشل میڈیا میں بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان کو شیئر بھی کیجئے تا کہ بہت سارے لوگوں تک زندگی بخش کلام پہنچ سکے گار بلیس موسیقی